اسلام علیکم پروگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں ارفانہ سعید پروگرام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی رواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے کہہ دی دیئے پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور یہ بے شک جھوٹے ہیں نہ تو اللہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی معبود ہے ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 89 تا 91 تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے بہت سے اہم خبریں میرے سامنے ہیں جن میں ایک اہم خبر ہے ڈانلڈ ٹرمپ کی تقریب حلب برداری کے حوالے سے شاندار تقریب حلب برداری ہوئی اور بے علاقے ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا ہی لیا لیکن بہت سی جگہوں پر مظاہرے کیے گئے جھڑپیں ہوئی توڑ پھوڑ ہوئی محضب دنیا کو اسلامی شدت پسندانہ دہشتگردی کے خلاف متحد کریں گے یہ پہلا خطاب تھا ڈانلڈ ٹرمپ کا نواز شریف نے استثناء نہیں آرٹیکل 66 کے تحت استحقاب مانگا وزیراعظم نے تقریر میں کب لندن فلیٹس کی ملکیت کا احتراف کیا مفروضوں پر ہمیں کہاں گھسیٹ رہے ہیں سپریم کوچ کا یہ کہنا تھا جبکہ جماعت اسلامی کے وکیل جنہوں نے درخواست دائر کی تھی وزیراعظم کے لیے انہوں نے کل بھی اپنے دلائل جاری رکھے تھے اور آج بھی منڈے سے جب دوبارہ سمات کا آغاز ہوگا تو وہ اپنے دلائل سے آغاز کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے دلائل مکمل ہو چکے مسلم لیگ نون کے دلائل بھی مکمل ہو چکے پاکستان تحریک انصاف پور امید ہے مسلم لیگ نون کی حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو مسلم لیگ نون بھی خاصی جوشیلی پرجوش نظر آ رہی ہے کہ فیصلہ دونوں ہی جماعتوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کے حق میں ہوگا اور عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر دونوں کو اعتماد بھی ہوگا دعا گو ہیں کہ عدالت کی جانب سے جو بھی فیصلہ آئے دونوں جماعتیں اس پر اگری بھی ہوں اور دونوں اس پر بھرپور اعتماد کا اظہار بھی کریں گلی محلے کی یہ سیاست سڑکوں کی یہ سیاست جو ہمارے آن شروع ہو چکی ہے اس کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکے اور بہت سی اہام خبریں ہوں گی میرے سامنے انہیں میں گفتگو کا حصہ بناوں گی لیکن میرے ساتھ میں بلا تاخید گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی شخصیت جو کسی تعرف کی معطار نہیں دلاور چاری صاحب دلاور چاری صاحب میں آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں پرگرم میں شکریہ آغاز کریں کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے حوالے سے تقریب حالہ برداری دیکھئی آپ نے کیسا رہا آپ کو لگا کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے جو پہلا خطاب کیا اس میں جو مسلمان شدد پسندی کے حوالے سے بات کی تھی وہ مسلمانوں کے خرچات پر کہیں نہ کہیں پوری اترتی ہے بلکل ڈانلڈ ٹرمپ کا جو پہلا خطاب ہے اس میں بڑی نئی نئی چیزیں ہوئی ہیں جیسے ہم نے اس طرح اس شدد سے کبھی مظاہریں نہیں دیکھے جھڑپے نہیں دیکھیں کسی امریکن پریزیڈنٹ کے اوٹ ٹیکنگ سیرمینی کے موقع پہ وہ ہم نے بڑی شدد سے دیکھا لوگ بڑے بے کابو اور پاگل ہوئے جا رہے تھے مرچوں کا سپری اور پتہ نہیں کیا کیا یوز کیا جا تو پھر انہیں پھر بھی کابو نہیں کیا جا سکتا دوسرا ہے ٹرمپ کی جو باتیں ہیں اسلامی شدد پسندی کے حوالے سے وہ اسپیکٹڈ تھی اور وہی انہوں نے کیا کہ ہم اس کو ختم کریں گے محذب دنیا کو سیولائز ورلڈ کوم will unite the سیولائز ورلڈ against اسلامی ٹیررزم انہوں نے یہ کہا اس طرح کی بات کی تو یہ اسپیکٹڈ تھی دوسرا انہوں نے کچھ باتیں ایسی کی جن سے پتا چلا ہے کہ وہ اور اسٹیبلشمنٹ ابھی تک کولیین کورس میں ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ سارا وہ یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ جیسے یہ سارے جو مظاہریں ہیں ساری باتیں ہیں یہ ساری انجینئرڈ ہیں اسٹیبلشمنٹ سے امریکن اسٹیبلشمنٹ آپ کو بتایا نا کہ پینٹا گون اور سی آئی اے اور بزارت خارجہ بھی یہ مین انگریڈینٹس ہیں جو کہ امریکن ایمپائر بناتے ہیں تو یہ ایک چیز یہ بتا رہی ہے کہ آنے والا وقت امریکہ کے اوپر بھی تھوڑا مشکل ہے اور ٹرمپ کی مشکلات بھی اب شروع ہوئی ہیں پہلے تو وہ باتیں کر رہے تھے بڑے بڑے لوگوں کو ڈریمز دکھا رہے تھے کہ ہم میکسکو کے آگے دیوار کر دیں گے بارڈر پہ ہم وہاں سے بزنس واپس لائیں گے ہم چین سے بزنس واپس لائیں گے ہم اس طرح کریں گے ہم وہ کریں گے ہم افغانستان سے کی ضرورت نہیں ہے وہاں لڑنے کی ہے عراق میں ہم نے ویسٹ کیا لیبیا کو ہم نے ختم کر دیا بالکل ایک ملک کے طور پر وہاں پہ ڈسٹریکشن ہی ڈسٹریکشن کھلا دی عراق کو اس طرح ابھی تو وہ جو کہہ رہے تھے وہ بات نہیں تھی صحیح اور جو اسٹیبلشمنٹ کے جو پالیسیز ہیں امریکن اسٹیبلشمنٹ کی اس کی بالکل اگینسٹ ایک لائن لی ہوئی تھی اور ملک کے اندر بھی وہ کہہ رہے تھے لیکن ان کے پاس سلوشن کوئی نہیں تھا صحیح کہ کیسے بزنس واپس لائیں گے دیوار کر دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا صحیح یا دیوار میں سے ڈالر پیدا ہوں گے جنریٹ ہوں گے کیا ہوگا میکسیکو کے بزنس کیسے واپس لائیں گے تو اب چونکہ وہ یسٹری ڈی واز دی فرس ڈی جہاں پہ کہ ان کی پریکٹیکل میں سمجھتا ہوں کہ پرابلمز جو ہیں شروع ہوئی ہیں امریکہ کی بھی اور ان کی بھی میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہم تو ایک بالکل امریکنائزڈ ہو گئے ہیں نا اپنی سوال سے بعضوں کا سوچتے ہیں کہ یہ بھی امریکہ نہیں کی ایک چال ہے اور یہ بھی فلان کی چال ہے جناب ٹرمپ کا آ جانا بھی اصل میں ان کی ایک چال ہے فلان کا چلے جانا بھی رکشا کاس سے ٹک رہا ہے امریکہ کی سازش سازش آئی ہے اس کے پیچھے اس کی انجینرنگ تھی یا اس کی منوورنگ تھی ٹھیک ہے نا تو یہ جو باتیں ہیں ٹرمپ کی یہ بتا رہی ہیں کہ اب امریکنز کو بہت سارے اپس میں جو امریکن ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز تو نہیں کہوں گا میں تو کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کئی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز خود ٹرمپ کے خلاف جائیں اور ایمپیشمنٹ کی طرف چلے جائیں میں نے یہ پریڈکٹ کیا ہو ہے کہ بہت زیادہ چانسے ہیں ٹھیک ہے نا تو ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ لیکن یہ ہے کہ جو ایمپیشمنٹ کی طرف ایمپائر والا فیس ہے امریکہ کا ان میں ایک کلین کورس نظر آ رہا ہے اور یہ آؤٹر ورڈ کے لیے برکل صحیح ایک بڑی جو ہے نا ایک آگے بڑھنے کے لیے کہ وہ جب وہ آپس میں انگیج ہوں گے ظاہر ہے ایک دو سال بڑے سوئر نظر آئیں گے تو اس میں جو وہ انہوں نے جو آگے بڑھنا ہے باقی آؤٹر ورڈ میں وہ ان کا اپنے ڈیسٹینیشن کو جو ہے وہ ماپنا اور اس کو آگے اس کو میئر کرنا اور پھر میئر کر کے اس پہ عمل کر کے کرنے کے لیے اس کو اچیب کرنے کے لیے یہ تھوڑا آسان ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ جو امریکنز ہیں یہ تو ایک جو امریکن الیکشن ہے اس نے اس چیز کو بہت سارا کھول کے رکھ دیا ہے کہ وہ بھی اب اسی طرح گلوری کی تلاش میں ہے یعنی دیکھیں نا جس کی شان تھوڑی سی کم ہوتی ہے وہ اسی شان کی طرف واپس جاتا ہے جیسے ہم ہم مسلمان ابھی تک ماضی میں زندہ رہ رہے ہیں مستقبل کی بات ہی نہیں کرتے ہم ابھی تک سوچتے ہمارے اباؤ اجداد نے فلاں کو لکھنا سکھا دیا فلاں کو پڑھنا سکھا دیا تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے نہ لکھے نہ پڑھیں جب کبھی اداعہ سون تھوڑا ماضی کو یاد کر لے and that's it ٹھیک ہے نا تو یہی حال ہمیں پچھلے الیکشنز میں جو مطلب یہ ابھی گزرے ہیں recent elections امریکن اس میں یہ نظر آیا ہے اور ٹرمپ نے اس چیز کو کیش کیا تھا کہ ہاں i will revive the best of امریکہ ٹھیک ہے نا i will bring back that glory which has which went away ٹھیک ہے نا اور چائنہ سے بزنس لاؤں گا میکسی کو وہ بہت کچھ ریفلیکٹ کرتی ہے امریکن صورتحال کو economically socially بھی socially بھی economically اور یہی چیزیں main ingredient ہوتے ہیں کسی بھی civilization کو آگے بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے نا economics اور اس کی sociology ایک نامکس کا تو ٹرمپ نے خود بتا دیا لوگوں کو خواب دکھا ہے اور لوگوں نے اس کو feel کیا پتہ چلا reality ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اب states جو ہے وہ اب وہ اس طرح کا ایک economic giant نہیں رہا ٹھیک ہے نا دوسرا جو social aspect ہے اس کا وہ یہ ہے کہ پھر لوگوں نے بھی اتنا زیادہ اس کے magic میں آئے اس کے spell میں ایک نامکس کا اس میں اتنے زیادہ آگئے کہ انہوں نے اگر ہماری زبان میں سے آسان کرتے کر رہا ہے یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ وہ اس کے spell میں اتنے زیادہ آئے کہ انہوں نے اپنی social norms کا بھی بلکل خیال نہیں کیا امریکن پریزیڈنٹ تو وہ ہوتا تھا کہ ایک دفعہ یہ بات آگئی کہ بوش جو بوش یونئر ہیں وہ ڈرنک کرتے ہوئے ان کا چلان ہو گیا تھا تو ان کو اپنی جو فرس ٹرم تھی جس میں وہ پریزیڈنٹ بننے جا رہے تھے اس کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا صحیح اور اب دیکھیں کہ ٹرمپ کو لوگوں نے کس طرح کیا اس کی صورتحال ہے کیا اس کی جو norms ہیں اس نے بلکل اس کا تیا پانچہ کر کے رکھ دیا تو پھر اس نے سوشیالوجی کو بھی ہٹ کیا اور یہ ایک سیولائزیشن جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کے تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے بلکل چھیک ہے ہماری تبان میں اگر کہا جا ہے تو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ تھا جس نے اٹریکٹ کیا لوگوں کو کہیں نہ کہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کی اس وقت معاشی حالت جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک اب طریقہ شکار ہو رہی ہے بلکل آپ نے صحیح کہا جیسا میں نے بھی یہ عرض کیا ہے کہ جب آپ ماضی کی شان کو یاد کرنے لگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اب ڈاؤن ٹریکٹ پہ ہیں بلکل چھیک ہوگی اس میں ایک بڑی مطلب میں نے جو سیولیزیشنز کی سٹیڈی کی ہے اس میں یہ ہی ہوتا رہا دیکھیں لیمنٹس آپ کو آج ایک بتاتے ہیں کہ یہ جو مرسیہ ہیں جی یہ مرسیہ جو ہے یہ کوئی ہزار سال یا پانچ سو سال پرانا نہیں یہ چار چار ہزار سال پرانے لیمنٹس لکھے جاتے تھے جب جو فرسٹ کریڈل آف سیولیزیشنز تھی بلکل فرس کریں نینوہ کو بیبلون نے جو ہے وہ تباہ کر دیا دسٹرائے کیا تو وہاں لیمنٹس لکھے جاتے تھے صحیح کہ ایک ہمارا دیوتا ہوتا تھا ایک ہمارا بڑا خوبصورت شہر تھا الاس وہ کہاں چلا گیا بلکل صحیح بلکل ٹھیک پھر اس کے بعد بہت سارے لیمنٹس جو یعنی یہ ابھی تک ملے ہیں صحیح یہ خدایاں ہوئی ہیں نا تو یہ پورا لیٹریچر لیمنٹس نکلا ہے بلکل ٹھیک پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جو ہیبروس تھے جیوز تھے جب ان کو لائیا گیا بیبلون کیسے لائیا گیا ایک بڑی لمبی بات ہو جائے گی شاید ہمارے ناظرین اس کو پھر وہ کہیں کہ تو انہوں نے جو بائبل میں ابھی تک لیمنٹس ملتے ہیں کہ یروشلم میرا دایا ہاتھ کام فوگیٹ ٹو موو ایف آئی فوگیٹ یو اگر میں تمہیں بھولوں تو میرا ہاتھ موو کرنا بھول جائے بلکل سعید دلاوچار سب قطع کلامی کی مادر لیکن میں یہی سے آپ سے مدید گفتگو کا سلفل آگے بڑھاؤں گے ناظرین ایک مختصر وقفہ کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 ناظرین گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں کہ بہت انٹریسٹنگ گفتگو ہماری جاری تھی اور ہم بات کر رہے تھے کہ جو قومیں اپنی تاریخ کو صرف یاد کرتی ہیں کبھی کامیاد نہیں ہوتی لیکن جو قومیں اپنی تاریخ کو یاد کر کے ان سے سبت سیکھتی ہیں وہ قومیں ہمیشہ اپنے مستقبل کو دیکھنے اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی صلاحیت پیدا کرتی ہیں اسی کی مزید وضاحت چاہوں گی دلاور چودی صاحب سے دلاور چودی صاحب آپ یہاں پر بات کر رہے تھے کہ صرف ہسٹری کو یاد کر لینا یا ہسٹری کو دیکھ لینا دل بہلا لینا ہسٹری سے کافی نہیں ہے اس سے اپنے مستقبل کو بہتر بنانا بھی ضروری ہے بلکل دیکھیں یہ ہماری آپ کی بات نہیں ہے بڑے بڑے جو ہسٹورین تھے ہسٹری کی سٹڈی آف ہسٹری کے جو ماہر تھے ٹھیک ہے نا انہوں نے یہ باتیں کی ہیں انہوں نے کہا کہ if you want to look further ٹھیک ہے نا deep in the future you will have to look deep in the in the past ٹھیک ہے نا ایک مکولہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جو تجربات سے نہیں سیکھتے یہ بھی ہسٹری کی بات ہے نا تجربات ہم ہسٹری سے لیتے ہیں وہ پھر ہاتھ ساتھ سے سیکھتے ہیں اور پھر کئی ایسے ہوتے ہیں ہم جیسے جو بچارے ہاتھ ساتھ سے بھی نہیں سیکھتے ہیں اب تو ہاتھ ساتھ بھی ہمارے لیے معمول ہوگا ہے میں اس وقت جو بات کہہ رہا تھا نا ہم یونیٹس ٹریٹس کے حوالے سے اس میں basically جو historical lesson ہے history کا جو lesson ہے history's lesson ہے وہ یہ ہے کہ جب قومیں آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں نا تو ان میں بڑا enthusiastic قسم کے epic enter ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم پہاڑوں کو چیر ڈالیں گے ہم سمندروں میں راستے بنا لیں گے ہم فلاں کریں گے وہ بڑے high pitch پہ ہوتی ہیں اور جب قومیں down track پہ ہوتی ہیں تو پھر لیمنٹس آ جاتے ہیں مرسی ہے کہ ہم ہمارا یہ ہم ایسے تھے ہم ایسے تھے ایرفانہ وہ کیا کہتے ہیں نیسی ہے تیرا لٹیا شہر بھمبر بلکل صحیح پھر ہم اس طرح کی باتیں شروع کرتے ہیں بلکل صحیح تو یہ this is the difference تو اب جو اس وقت امریکہ میں جو ہو رہا ہے جو سیٹس میں ہو رہا ہے وہ لیمنٹس ہیں کہ ہم اپنا بزنس واپس لائیں گے ہم یہ کریں گے اور گلوبلائزیشن کے جو ماسٹر آف گلوبلائزیشن سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ہم دوسروں کی چیزوں پہ بہت زیادہ ٹیکس لگائیں گے پروٹیکشنسٹ لائز کو ہم جو ہے وہ زیادہ لائیں گے دیکھیں دنیا جو ہے it is it is the same world ٹھیک ہے نا کریکٹر بدلتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ کہتا ہے نا شیکسپیر کے everybody performs his role on the stage and vanished and nobody heard about ٹھیک ہے اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن stage وہ ہی رہتا ہے رہتا ہے آپ دیکھیں آج سے صرف بیس سال پہلے پچیس سال پہلے جب یہ بالکل ختم ہو گیا سوویٹ یونین تو اس وقت یہ امریکن پالیسی تھی کہ پروٹیکشنسٹ لائز جو ہیں یعنی اپنی چیزوں کو دوسروں کی چیزوں پہ بہت زیادہ ٹیکس کر کے ان کو اپنے ملک میں داخل نہ ہونے دینا یہ بری بات ہے گلوبلائیزیشن کی طرف آئیں اکنومک گلوبلائیزیشن کی طرف آئیں وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ چائنہ کو بھی کہہ رہا تھا اور رشیا کو بھی کہہ رہا تھا ٹھیک ہے نا اور اب صورتحال یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو چائنیز پریزیڈنٹ ہے انہوں نے جو اڈریس کیا ہے یونیٹ نیشن سے انہوں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جناب یہ پروٹیکشنسٹ لائز یہ بہتر نہیں ہے let the commodities come enter in your land اس کے لیے آپ زیادہ زیادہ سہولتیں برام کریں دیکھیں stage وہی ہے باتیں وہی ہیں کردار بدل گئے ہیں پہلے یہ بات state سے ہو رہی تھی اور چائنہ اور رشیا کو سننا پڑ رہی تھی آپ چائنہ اور رشیا کر رہے ہیں اور states کو سننا پڑ رہی تو یہ جب آپ اس طرح کی چیزوں پہ غور ہماری قوم قوم کو کرنا چاہیے یہ ہوتی ہے decline کی علامتیں کہ جب آپ decline کی طرف جاتے ہیں تو بڑے بڑے بہادرانہ poetry کی جگہ بڑے انتھوزیسٹک poetry کی جگہ مرسیے لے لیتے ہیں لے لیتے ہیں دوسرا پھر آپ کے وہ ماضی کی یادوں میں زندہ رہنے لگتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ جو ہم نے یہ کیا تھا تیسرا جو جو باتیں آپ نے کہی ہوتی ہیں نگیٹ کی ہوتی ہیں آپ ان میں ہی پناہ لینا شروع کر دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ کہنا اگر ہم ان باتوں سے فائدہ اٹھائیں تو ہم بھی اپنے قوم کو آگے بڑھا سکتے ہیں اپنے ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں ماضی میں زندہ رہنے کے وجہ جو بڑا لائیولی جو حال چل رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ لنکڈ ہے پیوچر ہم اس کی طرف جائیں ٹھیک ہے نا لیکن ہمارے یہاں زیادہ کیا چلتا ہے اب پھر میں آؤں گا اپنے بڑے مہربان محترم میڈیا کی طرف کہ جناب یہ بتائیں کہ فلان کو پناہ لیکس میں لیکس میں سزا ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی مطلب آپ ایک قسم کی وہ توتہ فال نکال کے بتائیں وہ چیزیں جو ہمارے لیے نون ایشوز ہیں ہاں ہم نے ایشوز بنائے ہیں بہت زیادہ نون ایشوز ہیں پھر کون آرمی چیف ہوگا کون کسی کو کیا کرنا ہے فلاہ ہونا ہے کہ یہ سسٹم چلے گا یا وہ سسٹم ہم ہر وقت اسی ڈیبیٹ میں رہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور نتیجہ کیا ہے کہ ہم جو ایک فیوچر کی ڈیبیٹ ہے اور جو سبق لینے والی ڈیبیٹس ہیں ہم ان کی طرف نہیں جاتے ایسے پروگرامز بھی نہیں آتے ہمارے ہاں اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی مطلب بلکل سرفیس کے اوپر تیرتے رہتے ہیں جیسے سی پیک ہے میں کسی بات ہو رہی تھی تو ایک لیکچر میں نے دیا تو اس میں میں نے کہا کہ اس کو آگے دیکھیں مطلب لکٹ پری سٹرینج بھی آپ ہر وقت یہ کہتے رہے ہیں we have سی پیک we have سی پیک we have yes it is we have بلکل ٹھیک ہے ایک بہت بڑا گفٹ ہے ہمارے لیے سارا کچھ ہے لیکن اب اس سے ہم نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے کوئی سٹریٹیجی بنا ہی آپ نے ابھی تک صرف یہ کہتے جا رہے ہیں کہ سی پیک سے اتنا فائدہ ہوگا یہ ہوگا آپ نے مزید کی بات ہے ہم 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 جو بے کو گیم چینجر کرنا چاہیے تھا اس کو سننا چاہیے تھا لیکن آپ نے ایک لفظ میں بڑی اچھی بات کر دی ایک جملے میں بلکہ ایک سینٹینس میں کہ ہمارے بس گیم نہیں ہوتی جب تک ہم گیمز نہیں ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ گیم میں ہمیں کیا رول پلے کرنا ہے چلے ہم ہمارے گیم ہماری نہیں ہے ہم چھوٹی نیشن ہے لیکن ہمیں یہ تو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ گیم ہے اس میں ہم نے کیا رول کیسے پلے کرنا ہے حصہ کتنا ہے ہمارا کتنا شیئر ہے اور اس کو ہم نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے بلکہ ٹھیک ہے باقی نیشن کے ساتھ کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے ملک کے اندر اس کو کیسے انفرارسٹرکچر کو ڈیویلپ کرنا ہے ابھی تک ہمارے یہ تو بڑے کلیم ہو رہے ہیں کہ سی پیک میری وجہ سے ہے میں مشرف ہوں سی پیک میری تھوڑ تھی میں ذرداری ہوں نہیں جناب سی پیک تو انویسٹمنٹ آئی ہے ہماری وجہ سے ہے میرا نام نواز شریف ہے بلکل ٹھیک نہیں جناب سارے سی پیک کو تو میں ٹھیک کروں گا میرا نام عمران ہے but nobody is going to tell nobody have any agenda to act upon بلکل ٹھیک کہ بھی کیسے کریں گے آپ کیا سٹریٹیجی ہے آپ کے پاس کیا نیشنلسٹک اپروچ ہے کس کے ذریعے آپ ایسا انفرارسٹرکچر ڈیویلپ کریں گے کہ ہم اس سے بینیفیٹیڈ ہو سکیں دیکھیں نا اگر آپ کے پاس کوئی سٹریٹیجی نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس کوئی اپروچ نہیں ہوگی تو ایک عام بھی میں یہ کہتا ہوتا ہوں آپ کے پاس آکے گرے گا تو آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے بلکہ دوسرے لوگ اس کو لے جائیں گے ہر ایک کی اپنی اپنی مطلب ایک بلی میں پڑ جائیں گے سب کے پاس اپنا ایک پروگرام ہوگا آپ اس کی طرف کسی سستی سے ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ کوئی اور اس کو اٹھا کے لے جائے گا کوئی ڈسٹنس سے آ کے اٹھا کے لے جائے گا اس کو آپ سوچ نہیں سکتے ٹھیک ہے نا آپ تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں پتہ نہیں صحیح دے سکا ہوں کہ نہیں لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ اس وقت آپ بڑے بڑے کارنامے نہ کریں دیکھیں نا جیسے نائنٹیز میں یہ کہا گیا کہ ہم نے سوویت یونین کو توڑ دیا ہے ٹھیک ہے نا اب ٹو تھاؤزن سکسٹین میں ہم اسی کو کیوں وہ جو گرم پانیوں میں آنا چاہتا تھا ٹو تھاؤزن سکسٹین میں ہم اس کو کہہ رہے ہیں ہم فرشے راہ کی ہوئے نگاہ جناب اب تشریب لائیں وہ کہہ رہے ہیں اوکے میں سوچوں گا میں دیکھ رہا ہوں آ تو رہا ہے وہ ایک چیز ہے ایک نیو ورڈ آرڈر کا نام ہے رہی اور چائنہ ٹھیک ہے دو ملک ہو سکتے ہیں لیکن جب ورڈ آرڈر کی بات کریں گے تو یہ نیو ورڈ آرڈر میں لیکن وہ ہمیں کہے ہیں اوکے ہم ابھی پارڈسپیٹ کرنے کے مون میں کیا سٹریٹیجی بنائی ہم نے پچھلے چھبیس پینتیس یا چھتیس کتنے سال ہو گئے چھبیس سال میں یا ان کی جو اٹھیکشن تھی اس طرف اس کو ہم نے کس طرح سے گیند کیا کہ اس وقت اگر ہم نے روکا تو کیوں روکا اور اب ہم بلا رہے ہیں چیزوں کو آویل کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک بڑی مستند قسم کی سٹریٹیجی ہونے چاہیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ چائنیز کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے سی پیکچھا ہم سے زیادہ ہو بلکل ٹھیک اگر اس پہ ڈیبیٹ کریں چائنیز ہمارے بھائی ہیں ہمارا فخر ہے ہم ان کی جو دوستی ہے وہ ریلائیبل دوستی ہے یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن ہم ان سے ایک اچھی انویسٹمنٹ نہیں لے سکے مسکت سے لیا ہم نے گوادر بلکل صحیح ہے مسکت نے تھرٹی نائن بلین کی انویسٹمنٹ لے لی چائنہ سے ٹھیک ہے بینگلہ دیش میں تو کوئی سی پیک نہیں ہے انہوں نے ٹوئنٹی فور بلین کی انویسٹمنٹ لے لی شریلینکہ نے سیونٹین بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ لے لی اور ہم جو ہے وہ اس وقت جو سی پیک کا پرانا جو تھا والیوم پورٹی فور بلین ڈالر جو اس کی بات کریں تو اس میں الیون بلین کی انویسٹمنٹ اور تھرٹی بلین ڈالر کے لون یہ ہم نے سٹریٹیجی بنایا بلکل ٹھیک ہے کیا سٹریٹیجی کون بنا رہا یہ ساری بتائیں مجھے آپ کو چاہیے کہ اپنے تھنگ ٹینکس کو کٹھا کریں ٹھیک ہے جو اس طرح کی چیزوں کو جانتے ہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ان کو کٹھا کر کے ایک پالیسی ان سے لیں پالیسی گائیڈ لینڈ لیں پھر اس سے ڈیبیٹ کریں پارلیمنٹ میں آپ کے پارلیمنٹ ایرین اس قابل نہیں ہے کہ آپ مازد کے ساتھ ابھی ان کو میں زیادہ تنقید نہیں کرتا ہوتا اگر کسی کو برا لگتا ہے مازد کے تو میرے لئے رسپیکٹ ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا ہر ایک کا ایک سپیسیفک فیلڈ ہے نا بلکل ٹھیک ہے تو آپ جیسے ہم میڈیا پہ ہر فر مولا بن جاتے ہیں کبھی ہم پالیٹکس پہ بات کر رہے تو کبھی انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بات کر رہے تو کبھی ڈیپلومیسی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کبھی کچھ اور بات جیک آف آل ٹریڈز ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور جو ہے وہ کچھ اس کے ڈیپٹھ میں ہم جاتے نہیں ہیں پڑھتے ہی نہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ پارلیمنٹ کے اندر اس کو پھر لے کے جائیں تینک ٹینکس کے جو پالیسی گائیڈ لائن ہے ابھی بھی ابھی بھی اگرچہ اٹھو مچ اٹھو مچ لیٹ بہت لیٹ ہو گئی ہمیں آٹھ سال پہلے کرنا چاہیے تھا جب سی پیک کی بات ہوئی ہے کم از کم چار سال پانچ سال پہلے کرنا چاہیے تھا اس گورنمنٹ کو آتے ہی کرنا چاہیے تھا اور اس گورنمنٹ کو جاتے جاتے ہی کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے نا ابھی بھی چلے وہ کہتے ہیں نا it's never too late بے پوسی گائیڈ لینڈ لے کے پارلیمنٹ میں اس کو ڈیبیٹ کرانی چاہیے کہ ہم اس سی پیک سے زیادہ سے زیادہ بینیفیٹیڈ کیسے ہو سکتے ہیں اور جو ہمارے تشخص کو جو ہماری جو ملک کی جو ہے اس کو نہیں مانتے ان کو اس سے دور کیسے رکھ سکتے ہیں ہماری اپنی کیا سٹریٹیجی ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو سارا کا سارا جو ہے وہ چائنیز کے حوالے کرتے ہیں ریشنز کے حوالے کرتے ہیں اور پھر ہم تو صرف ایک کوالی گاتے رہیں کہ ہم ایک سونگ گاتے رہیں وہ اس طرح کی لیرکس نکلتی رہیں جیسے ہم نے ہمیشہ اپنے منصوبوں سے فائدہ اٹھانے میں نقصان ہی اٹھایا بہت اچھی بات کی کہ چیزیں میں بدل جاتی ہیں جب ان کو پروپرلی جو ہے ان کو اڈریس نہ کیا جائے بلکل ٹھیک تو یہ چیزیں ہیں مطلب اس کے حوالے سے دوسرا ایک ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ٹرمپ اور اسٹیبلشمنٹ کولائین کورس اس کی انورڈ پالیسیز وہ کس طرح آؤٹورڈ پالیسیز کو اڈاپٹ کرے گا اسٹیبلشمنٹ کیا ریکٹ کرے گی اس کے اوپر بھی ہمیں ہماری جو ڈیپلومیٹک جو انسٹیٹیوشنز ہیں یا بزارت خارجہ اسی بھی بات کرتے ہیں اس کو چاہیے کہ اس کو ایک پالیسی گائیڈ لائن دلائی جائے تنگ ٹینکس کے ذریعے اس وقت یہ سوچا جائے کہ یہ جو صورتحل پیدا ہوئی ہے سٹیٹس میں ٹرمپ اسٹیبلشمنٹ اور ساری انورڈ آؤٹورڈ پالیسیز جو سارا متاثر ہوگا اس سے ہم کیسے نبورد آزماء ہمیں ہونا چاہیے اس سے ہمیں کیسے فائدہ اٹھانا چاہیے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس کو کیسے کور کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ساری کون کرے گا ایک قوم ہے تو یہ آگے بڑھنے کے لئے اس طرح کرتی ہیں تو اگر صرف ناروں پر زندہ رہنے ہیں تو پھر وہی ہے سکسٹی نائن سے آجائیں سکسٹی سیون سے کہ روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان وہ ایک جو کہنا اس حوالے سے کہ سکسٹی سیون میں تو آپ نے یہ نعرہ لگایا کسی نے پوچھا موجودہ قیادت کو پیپلز پارٹی کی تو کہ روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان تو ٹوینٹی سکسٹین سیونٹین میں بھی آپ یہی بات کر رہے ہیں صحیح کہ کیا غلط بات ہے تبدیل سان نوٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا تھا ابھی یہی مانگ رہا بنیادی ضرور ہم نے یہ تو نہیں کہا دیں گے بلکل ٹھیک ہے یہ چھتی ہی رہیں گے اور یہ میرا خیال ہے کہ اگر اسی طرح سے ہم اپنی قیادتوں کے ہاتھ میں رہے تو وہ شاید ہم مانگتے ہی رہیں گے چلیں کچھ بھارت کی بات کر لیتے ہیں ہم پورے خطے کی چونکہ بات کر رہے ہیں تو پورے خطے کے امن کی بات کرتے ہیں بھارت کا قصد تک کردار ہے خطے کے امن کو خراب کرنے میں یہاں پر ایک خبر بھی شامل کرنے چاہوں گی جنگی جنون بھارت نے روس اور اسرائیل سے تین سو ارب ڈالر کا سامان فرید لیا اتنا اسلحہ اتنا سامان اتنا جنگی ہتھیار بھارت کہاں لے کر جائے گا نہتے کشمیریوں پر تو استعمال کری رائے اب مزید کیا چاہتا ہے بھارت دیکھیں بعد یہ ہے یہ بڑی ڈیویٹ ہوئی کہ بھارت اسلحہ خریدتا ہے انڈیجنس ڈیویلپمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ان کے جو یہ ملیٹری ریلیٹڈ جو انیلیس تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ کب تک ہوگا اور واقعی یہ ہے کہ آپ خرید خرید کے لڑے ٹھیک ہے تو آپ کو چونکہ کیک بیکس ملتی ہیں آپ کو اس میں بڑے بینیفیٹڈ ہوتے ہیں آپ بڑے بینیفیٹس مل جاتے ہیں تو آپ کبھی ادھر سے اسلحہ لے رہے ہیں کبھی تک یہ مانگے کہ اسلحے سے اور ڈی مورالائزڈ آرمی سے آپ کیا کر لیں گے کر لیں گے کبھی سوچا آپ نے ایک تو آپ نے اپنی آرمی کا موریلی سر تک کر دیا کہ وہ آپ کی دال اور آپ کے روٹیاں جلی روٹیاں جاں وہ اپنی نوکری بھی دعو پہ لگا کے اور اپنے آپ کو بھی دعو پہ لگا کے جو ہے وہ بتانے لگیں تو ریالسٹیکلی میں صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان بلکہ انڈیا کو بھی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہم لوگ کہتے ہیں انگریز کا دور بہت اچھا تھا کہہ دیتے ہیں ہم بھی کہہ دیتے ہیں شاید ادھر سے بھی کوئی لوگ کہتے ہوں میں کہتا ہوں بہت برا تھا ان کے بیجے ہوئے بیج جو ہیں کشمیر کے جو کنفلیکٹس ہیں وہ ابھی تک خطے کے کتنا خراب کر رہے ہیں دوسری جگہ میڈلیس میں دیکھیں جو ایزرائیل پیلسٹائن کا ایشو وہ کھڑا کر گئے ہیں تو یہ پولیٹکس جو انٹرنیشنل پولیٹکس یہ ساری ابھی تک ان کے گرد گھوم رہے ہیں کہاں کا اچھا دور تھا دنیا کے لئے اتنا خراب دور تھا کہ میں سمجھتا ہوں ساٹھ ستر سال ہو گئے ہیں ان کو سوپر پار کے طور پر اپنے آپ کو ختم کیے ڈیلنگ کیے برکل ٹھیک ہے کا مسئلہ حل کرنا چاہیے یوں بچوں کی طرح اس کو مطلب نہیں لینا چاہیے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جو انسین جو ہے بیویر ہے اور اس کے اوپر آپ امبار لگاتے چاہیں آپ کون سا دور ہے کہ آپ خرید خرید کی اصلوں کے امبار لگائیں اس کے بجائے اپنے لوگوں کو روٹی دیں کپڑا دیں مکان دیں ان کو اچھی لائف دیں اچھی لیونگ دیں جو اکنومک کنڈیشنز ہیں ان کو بہتر کریں تاکہ امرتہ سین جیسے لوگ انسرٹن انسرٹن گلوری جیسی بوکس نہ لکھیں بلکہ وہ کہیں کہ اب ہماری گلوری سرٹن ہوگی تو اس کے لیے آپ کو خطے کے لوگوں سے مل کے رہنا ہوگا صحیح خطے کے لوگوں سے ملنے کی اگر بات آئے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسی سجیشنز ہم نے دی یہ کسی ایک بہت آئیڈیل ملک کی یا ایک بہت آئیڈیل سوچ کی بات ہم کر رہے تھے ایسا لگی نہیں رہا تھا کہ ہم بھارت کے بارے میں بات کریں کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کے اندر یہ شعور یہ آگہ ہی بیدار کی جا سکتی ہے یا ہو سکتی ہے یا بھارت میں کچھ ایسے لوگ یا ایسا طبقہ یا ایسے حل کے موجود ہیں ابھی بھی جو کہیں نہ کہیں غالب آسکتے ہیں اس فنیٹسیزم پہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارت کی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ they are very much immersed very much dipped in the religious فنیٹسیزم بلکو چھیک خود امبیدکر نے کہا تھا کہ امبیدکر کو کہا نا کانسپلیشن بنا دو یہ کر دو اس نے کہا آخر اس نے توبہ کی ڈاکٹر امبیدکر اس نے کہا کہ یہاں تو گوچ سے لے کے فنیٹسیزم ہے کہ میں اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں کہ میری پولیٹکس میرے بس کی بات بات نہیں ہے تو یہ تو ہے بی جے پی کا آنا عجیب فنیٹسیزم پھلانا اور اس کو مطلب بلکل آپ جو اقلیتوں کے ساتھ آپ کرتے ہیں اور جس طرح آپ کی ایک ہوسٹائل اپروچ ہے پاکستان کے ہوسٹیزم وہ بھی اس کے پیچھے بھی فنیٹسیزم ہے نا بلکل نہیں کرتے ٹھیک ہے نا تو یہ مشکل تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر اگرچہ بہت کم لوگ ہیں جیسے عوم پوری کا انتقال انہوں نے آواز اٹھائی یہ بڑا کم ہے لیکن کم از کم کچھ لوگ آواز تو اٹھانے والے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اتنا وہ کہتے ہیں نا مشکل ہیں اتنی پڑی مجھ پہ آسا ہو گئی یہ فنیٹسیزم اتنا بڑے کہ لوگ یہ ریلائز کریں اور وہ کمزور آوازوں کو سن لیں کہ اس فنیٹسیزم نے تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیا بلکہ ٹھیک ہے سوائے ناروں کے اور ڈسٹرکشن کے تو ہو سکتا ہے کوئی بہتری کی صورت حل پیدا ہو ہم بھی یہ بات اس لیے کرتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے کہ آپ کم ایک 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 اچھے بڑے وی ان کے ساتھ سوچنے کی طرف آئے بلکہ ٹھیک ہے وہاں پہ انسرجنسی کو اس طرح ڈیل کرتے رہیں گے کم ٹو دی ریالیٹی ریالیٹی کی طرف آئیں جو اچھی اپروچ ہے اس کو اپنایں جو جس کا رائٹ ہے اس کو دیں ہاں جو آپ سمجھتے ہیں غلط ہے وہ ریالسٹیکلی غلط ہے اس کو نہ کریں بلکہ ٹھیک لیکن کشمیر تو ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے اور پلیبیسٹ کا معاملہ ہے اس کو انڈیشنز بلکہ ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ پہ گیم میں تحشیف لانے کا دلاور چالزی سمنا زن پہ گیم کا وقت اپنے اختیتائم کو پہنچا اور یہاں پر سوچنے کامر یہی ہے جیسے بہت تھاٹ پروووکنگ گفتگو رہی آئی دلاور چالزی صاحب کے ساتھ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک نئی دنیا اُبھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک نئی دنیا بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور دنیا میں بہت بڑی بڑی طاقتیں جو کبھی سوپر پاور ہونے کا تعویٰ کیا کرتے تھیں شاید وہ کہیں نہ کہیں دبتی ہوئی بیٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن ہمیں بحیثیت قوم یہ سوچنا ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو ابھی ترقی پذیر ممالک کی صف میں آتے ہیں اور ابھی تک ہم پوری طرح سے ترقی آفتہ نہیں ہو سکے ہیں ابھی تک ترقی کا ہمارا زینہ چڑھنا شروع کیا ہے ہم نے اپنی منزلیں نہیں دیکھی ہمیں اپنی منزلوں تک پہنچنے کے لیے کتنا کام کرنا ہوگا کتنی محنت کرنی ہوگی اور ان فرادی حیثیت میں ہمیں کون کون سے فرائض سے سبکدوش ہونا ہوگا یاد ضرور سوچئے گا ارفانہ سعید کو دیدئے اجازت اللہ نکھے بان